جو ایمان لائے اور ببتسمہ لی وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا اسی واسطے وہ مراز ایمان سے ملتی ہے تاں کی فضل کے طور پر ہو اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے اس واسطے کی اس میں خدا کی راستبازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے جیسا لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسو میں ہے خدا کے فرزند ہو اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا نہ کوئی یہودی رہا نہ ینانی نہ کوئی غلام نہ آزاد نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت کیونکہ تم سب مسیح یسو میں ایک ہو اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو کیا تم نہیں جانتے کی ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں اور اسی کے ساتھ ببتسمہ میں دفن ہوئے اور اس نے خدا کی قوت پر ایمان لاکر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا اور اسی پانی کا مشہبی بھی یعنی ببتسمہ یسو مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے یوہنہ کا ببتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اسی لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے یوہنہ نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا ببتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسو پر ایمان لانا اور یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہت پر زور ہوتا آ رہا ہے اور ذراور اسے چھین لیتے ہیں تو یوہنہ نے ان سب سے جواب میں کہا میں تو تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں مگر جو مجھ سے ذراور ہے وہ آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا یوہنہ کا ببتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے مجھے جواب دو کیا مسیح بٹ گیا اس شخص نے خداون کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جو سے کلام کرتا اور یسو کی بابت صحی صحی تعلیم دیتا تھا مگر صرف یوہنہ ہی کے ببتسمہ سے واقف تھا ایک ہی خداون ہے ایک ہی ایمان ایک ہی ببتسمہ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے ایک ہی خداون ہے ایک ہی ایمان ایک ہی ببتسمہ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فضل ہوا ہے پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسو معلوم ہے اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسو خداون ہے پس فلپوس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے امان لائے تو ببتسمہ لے سکتا ہے اس نے جواب میں کہا میں امان لاتا ہوں کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا